بللہ السمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی قلام علم مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وواجدک آئلن فاغنا حضرات محترم کسی تحریک کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر تین چیزوں کی ضرورت ہے وہ تحریک چاہے سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو جب تک تحریک کے پاس تین چیزیں نہیں ہوں گی وہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی سب سے پہلے ضروری ہے کہ تحریک کے پاس قیادت ہو اس کا قائد ہو لیڈر ہو اگر قائد بھی مل جائے پھر بھی تحریک نہیں چاہ سکتی بلکہ ضرورت ہے کہ تحریک کے پاس دولت ہو اب دولت کے بعد پھر ضرورت ہے کہ تحریک کے پاس اس کا کوئی حمایت کرنے والا ہو یہ تین چیزیں ہیں کہ قیادت دولت اور حمایت اسلام بھی ایک تحریک ہے اس کے لیے بھی ضرورت تھا اس کا کوئی قائد ہوتا تحریک اسلام کو قائد وہ ملا جو پوری قائنات میں بے مثال ہے اس کا قائد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جب تحریک اسلام کو قائد محل گیا اب ضرورت تھی کہ تحریک کے پاس دولت بھی ہو تو دولت پیش کرنے والی محسن اسلام جناب خدیت الخبرہ ہیں جب دو چیزیں ہو گئیں اب ضرورت تھی اس کے کوئی حمایت کرنے والا بھی ہو تو اب تحریک کے بیمان محرق ان کے ایمان پہ تو شک کر سکتے ہیں ابو طالب کے حمایت اسلام پہ شک نہیں کر سکتے تو جب کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو محرق جب برسر اقتدار رہتا ہے سب سے پہلے ان کو نوازتا ہے عدد دیتا ہے جنہوں نے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو تحریک کا اصل بانی ہے اللہ تو جب دیکھا کہ اس میری تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے دو ہیں ایک عرد ہے ایک خاتون ہے مرد کا نام ہے حضرت ابو طالب خاتون کا نام ہے حضرت جناب خدیت الخبرہ تو محرق سب سے پہلے ان کو عدد دیتا ہے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو اب اللہ نے ان کو کیسے نوازا ہے اللہ نے دیکھا کہ جو مرد تھا اسے پھیٹا دیا جو خاتون تھی اسے پھیٹی دی تو ابو طالب کو علی جیسا بیٹا دینا جناب خدیجہ کو فاطمہ جیسی بیٹی دینا یہ ان کی خدمات کا صلح ہے اور پھر ان دونوں کو علیدہ علیدہ تھی رکھا بلکہ دونوں کو دونوں کا آپس میں رشتہ کیا اور پھر قرآن میں کہا مارا جل بہرہ نجل تاکیان بینہما برزہ فلہ یبغیان فبئی ایعالی ربکو ماتو کذبان تو اب ان دونوں نے اسلام کے ساتھ جو اپنی حدمات پیش کی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ سرکار ابو طالب شعب ابو طالب میں میں پورے تین سال تک اپنے تمام کاروبار چھوڑ کر اپنی تجارت چھوڑ کر بلکہ مکہ آپ قابے کو بھی چھوڑ کر محمد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے بلکہ علب کا شہنشاہ درختوں کے پتے کھا کھا کر وہیں اب اپنا ٹائم گزارا لیکن اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ قوم آ رہی ہے میرے میرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تو شعب ابو طالب میں ابو طالب کا کھردار کیا رہا ساڑھے تین سال تک ابو طالب کا کھردار یہ تھا کہ جس بستر پہ محمد ہوتے محمد کو اٹھا کر علی کی بستر پہ سلاتے علی کو اٹھا کر محمد کی بستر پہ سلاتے اگر کوئی محمد کو قتل کرنے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن محمد بچ بچ جائے تو آج تک تاریخ انسانیت میں کبھی کسی نے بتیجے کے لیے اپنا بیٹا خربان نہیں کیا بلکہ بیٹا خربان ہوتا ہے اپنے دین پر اپنے حضہ پر تو ابو طالب کا یہ خربان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد ابو طالب کے بتیجے کا نام نہیں ہے بلکہ محمد ابو طالب کے دین کا نام ہے حضب کا نام ہے تو جب دیکھا جناب خدیجہ القبراء نے کہ ابو طالب نے اتنی خدمات دی ہیں تو میں کیا اکتر سکتی ہوں اس وقت جناب خدیجہ نے کہا کہ میں تمام عرب کے جتنے وہاں مکہ کے رہشی تھے رہوسات تھے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ابو طالب اسلام کا خادم ہے اپنی حسیت سے محمد اسلام کے مبلغ ہے اپنی حسیت سے میں ایک کنیز محمد ہوں میں کیا کر سکتی ہوں آؤ آج میں اعلان کر رہی ہوں کہ تم سارے چاہے اپنی جگہ پہ چودری ہو رئیس ہو چاہے فیرون ہو اس وقت تم سارے اس کنیز محمد کے مغروض ہو کوئی بیس لاکہ کوئی اٹھارہ لاکہ کوئی پدرہ لاکہ کوئی دس پانچ لاکہ ہے کسی میں جرد کوئی آج انکار کرے آج میں اعلان کر رہی ہوں کہ میرے سر تاج کا کلمہ پڑھ لو سارے قرض معاف اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ اگر اگر مکہ میں خدیجہ کی دولت تھا ہوتی تو اپداع میں مسلمان ہونے والے سارے فاقوں سے مر جاتے کیوں کہ مسلمانوں کے باقے تھا کیا یہ فقط خدیجہ کی دولت تھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو پالا ہے اسلام نے اسلام کو پالا ہے جناب خدیجہ الخبرہ نے جو مسلمانوں کو پالے اس سے اسلام کہتے ہیں اور جو اسلام کو پالے اللہ کی کائنات میں اس سے جناب خدیجہ خبرہ کہتے ہیں جن کے بارے میں کائنات رسول فرماتے ہیں کہ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب دوسرے کافر تھے اور ختیجہ مومنہ تھی اور پھر فرماتے ہیں خدیجہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی جب دوسرے مجھے جھوٹلا رہے تھے اور فرماتے ہیں اشرا قطنی مالہ خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنے مال میں شریک کیا کہ جب دوسرے مجھے مال خج کرنے سے روک رہے تھے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کا بدلن نہیں دیا مالکہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی بطن سے صاحب اولاد کیا یہ عظمت ہے خدیجہ کی اب ساری دنیا جن کی تعریفیں کرے جن کی اناتے پڑے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ جس کا قصیدہ پڑے اسے جناب خدیجہ کہتے ہیں اور پھر فرق جو ہے ازواج نبی میں ایک خاص فرق ہے بے شک ان کا احترام سب کا ہے قابل عزت ہے قابل احترام ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے علاوہ جتنی ازواج نبی ہیں امہات المومنین ہیں وہ سب اسلام کی چار دواری میں آئی ہیں لیکن واحد جناب خدیجہ ہے اسلام کی چار دواری میں نہیں آئی بلکہ اسلام خدیجہ کی چار دواری میں آیا ہے تو بلکہ اسلام جس کی چار دواری میں آنا آپ نے لیے عزاز سمجھے اللہ کی کائنات میں اسے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اس موزی آفو سے تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے اور ان کے صحیح صفیر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیجہ اللہ البلا بابل محمد محمد